اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فاک صاحب انوالا اور آج صبح صبح کا واقت ہے واقع کے لیے نکلا تھا تو ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہوا تھا مجھے دوست نے فون کر کے بتایا کہ یار اس طرح اس طرح اپنے چینل پہ دیکھو جا کے آپ کے چینل پہ مس کومنٹس کر رکھیں تو دیکھا میں نے بڑا مزا آیا سن کے اس کے میسیج اور کل ایک ویڈیو لگائی کسی نے کہ مشینے لی کہاں سے اور اس نے بندے نے ڈبل پیسو بھی دی اس بندے کے لیے ہاسی آتی ہے مجھے کہ کہنا تو کچھ بھی نہیں چاہوں گا اس کو پتہ ہے کہ اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لے کے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہ ہی تھا کہ اب اس آکاؤنٹ پہ ایک نئی ویڈیو لگاؤں گا میں جس بندے کی اس نے ویڈیو بنائی ہے وہ بندہ اپنے موں سے یعنی کیا کہہ رہا ہے باقی انشاءاللہ میں ایک منگورا میں سیٹ اپ لگا رہا ہوں تو منگورا مدین سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے جاؤں گا وہاں پہ پھر ایک بار کیونکہ وہاں میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی وہ والی تو وہاں پہ مجھے ایک دو میرے بھائی ہیں جو ادھر میرے ساتھ ہیں اس یوٹیوب چینل پہ میں اس کو چینل تھوڑی بولتا ہوں میں اس کو بولتا ہوں یہ میری یوٹیوب فیملی ہے ٹھیک ہے اور میں یہی اس سے یعنی دیکھی وہ ویڈیو اور اس میں سونا جو میرے بارے میں کہا گیا تو یار بات سنیں میری آپ سب لوگ ٹھیک ہو گیا یہ گھٹیا پانا ہے نا جونسا اس کو ذرا دور رکھیں اگر میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے نا تو میرا جس طرح میں کام کر کے دکھاتا ہوں میں سرویس دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سرویس دے کے اپنا نام بنائے نہ کہ میرا جس طرح اب ان لوگوں نے چینل ختم کروا دیا ٹھیک ہو گیا ہیک کروا دیا ختم کروا دیا لیکن مجھے اس چیز سے میں سیدھی بات کرتا ہوں مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہو گیا آپ یہ ایک کے آپ دس چینل میرے آیا کرنا ہے مجھے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے میری فیملی ہے یہ سب لوگ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ جیسے پہلے آئے تھے نا پہلے میرے اورگینک تھے ٹھیک ہے آپ سب لوگ سیمپل پھر میں ازاد کروں گا کہ فیملی ہے اور فیملی انشاءاللہ واپس مل جائے گی مجھے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا باقی اگر میرے ساتھ مقابلے کرنے ہیں تو میں تو کسی کو اپنا کمپیٹیٹر بناتا نہیں ہوں اور ان لوگوں کو تو میں خاص طور پر اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا نہیں ہوں کیونکہ اب جنہوں نے حرکتے کی ہیں میں کہوں گا کہ ان کی اوقات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میرا کمپیٹیٹر بنے دوسری چیز یہ کہ کرو کام کر کے دکھاؤ سرویس دو لوگوں کو اور فری آف کاس دو مشینوں میں سے ہم پروفٹ رکھتے ہیں مارجن ہے بھائی پروفٹ مارجن ہے تھرڈ پارٹی ہم یعنی بنوا کے دے رہے تھے لوگوں کو ٹھیک ہو گیا سٹکچر ہمارے تھے ہم نے الحمدللہ محنت کی تھی تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یار صبح میں نے یہاں پہ اپنی پہ کومنٹ پڑا تھا میں نے رموو کر دیا سیدھی سی بات ہے یوں ہی بعد میں کوئی کہے کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا گسا آیا تو میں جتنی بار وہ پڑھتا مجھے گسا آتا رہتا تو اس کے لیے بھی میں کہوں گا وہ انہی لوگوں نے کروایا اپنی نئی دوسری آئی ڈی سے تو مجھے کہا کہ چور کا بچہ ہے تو یار حد ہوتی ہے ہر چیز کی ٹھیک ہو گیا کام اپنی جگہ پہ لیکن تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کے میسج کرنے مجھے بھی آتے ہیں میں کر بھی سکتا ہوں میرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہوئے اللہ پاک نے آدھی ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان چیزوں سے نا مجھ میں اور تم لوگوں میں فرق نہیں رہے گا ٹھیک ہو گیا یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو یعنی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں میرے ساتھ باقی سب بھائیوں آپ لوگ میرے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی سنتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو مشکل نہیں ہے ان چیزوں کے لیے تو تو میرا ان کو یہی میسیج ہے پھر دوبارہ کہ اگر میرے ساتھ مقابلے کرنے ہے نا بھائی سمپل سی بات ہے کار کام کر کے دکھاؤ لوگوں کو فری آف کورس سرویس دو میں تم لوگوں کی طرح یعنی جا کے ان سے دس پانچ پانچ ہزار نہیں لیتا اب انشاءاللہ اب ان لوگوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا میرا چینل ہیک کروا دیا اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جب ایک بندہ ہو جاتا ہے نا یعنی اس کے اس کو تھوڑا سا نا دوسری سائیڈ پہ سامنے کون ہے پیچھے کون ہے سب پتہ ہے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ ابھی میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا ہے تو انشاءاللہ ابھی میں ملواؤں گا بھی ان لوگوں سے ٹھیک ہو گیا پہلے تو میں کہتا تھا نہیں یار سب لوگ اپنی اپنی جگہ لگیا ہوئے ہیں اللہ انہیں تفیق دے ٹھیک ہو گیا لیکن اب نہیں جو ان لوگوں نے میرا فیوچر دباہ کر دیا میری ایک سال کی پوری محنت تھی چینل پر میں نے بڑی محنت کر کے یعنی ویڈیوز بنا کے ٹائم دے کے اس کو پرموٹ کروایا اپنے گھاپ کو اور لوگوں نے کیا ٹھیک ہے لوگوں نے ویڈیوز کو آگے شیئر کیا یعنی آپ سب لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے آج جو کچھ میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں اور دوسری بات یہ کہ جو بندہ حلال کماتا ہے حلال کمانے والے کا نظر آتا ہے الحمدللہ میں نے بہت کچھ بنایا اور جو حرام کماتا ہے حرام جو کمانے والا انسان اس کی کبھی پوری نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے حلال روزی کمائی اور حلال پیسے لگائیں اور لگے نظر آتے ہیں انسان جو لگائیں ٹھیک ہو گیا الحمدللہ میں نے پانچ انچ سے سٹارٹ کیا تھا کمایا تو دس انچ لیا اگر میرے حرام کے پیسے ہوتے ہیں تو میں ابھی تک اسی پانچ پہ یا اسی تین پہ رہتا ہے لوگ کر رہے ہیں ابھی انہی انہی مشینوں پہ وہ نہیں آئے آگے ٹھیک ہو گیا اور بھائی جب بندے کے دل میں کال ہو نا یہ نہیں کہہ لیں کہ سمپل سی بات کالک ٹھیک ہے نا جس بندے کا دل کالا ہو نا دوسرے کے لیے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا الحمدللہ ہم جاتے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہم جا کے ان لوگوں کو یہ نظر آتا ہے یہ کہ مشینوں میں سے چالیس پچاس ہزار پر پروفٹ رکھ لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں گھٹیا لوگوں کو نظر آتا کہ یہ لوگ جا کے یعنی پنجاب سے کے پی کے جا کے اوہ بھائی ایک چکر جاؤ نا تمہیں لگ بتا جائے کتنے پیسے لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا چالیس پچاس ہزار پیار ہماری ان سرورس جو ہم آپ لوگوں سے کہل ہو گئے نا ایک مشین میں سے اگر کہلے فار ایکزیمپل ہمارا حق کیا ہے کیوں ہم پروفٹ نہیں لے نا ہم نے ہم نے کمانا نہیں ہے اتنا تو حق بنتا ہے نا پھر بھی وہ چیزیں ہیں کیونکہ مجھے اللہ پاک سابن کے کام سے اتنے دے دیتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں مشینوں سے مشینے تو میں ان لوگوں کا موہ توڑنے کے لیے سٹارٹ کی ہیں کہ میں انہیں بتاؤں یہ جو لوگوں ان لوگوں سے بنا رکھے ہیں ڈھونگ یہ ہے تو وہ ہے پانچ پانچ کلو پر ٹیسٹنگ کرواتے ہو ٹھیک ہو گیا ہم کرواتے ہیں لائیو ٹیسٹنگ سب کے سامنے یہی چیز کیونکہ میرے اندر جذبہ ہے الحمدللہ بھی ٹونٹی ہے جب پیچھے رہا گیا یہ تو بہت اچھا کیا انہیں ابھی مجھے ڈزہ لگایا کیونکہ اگر یہ ڈزہ مجھے بعد میں لگایا جاتا جب میرا چینل بڑا ہو جاتا کافی اور یعنی میں کافی اس چینل سے یعنی اس چینل کے ساتھ ریلیٹیڈ ہو جاتا تو اس وقت یہ مجھے لگاتے شاید اس وقت میں برداشت نہ کر رہا تھا لیکن ابھی اچھا گیا ان لوگوں نے چھوٹا چینل یار پانچ ازار فالور ٹھیک ہے نا ان لوگوں کے لیے معنی نہیں رکھتے لیکن میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں کیونکہ میں ان کو فالور نہیں سمجھتا وہ میری فیملی ہے اور آپ لوگ بھی جو واپس آئے ہو بڑا یعنی میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا اور یہ اگر ویڈیو کسی کو اگر تیکھی لگ رہی ہو نا تو برائے میربانی ٹھیک ہے نا میں مادرت چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا باقی جس کو پرابلم ہے نا میرے نمبر دیئوں میں مجھ سے ڈریکٹر رابطہ کریں انشاءاللہ اس کی ساری پرابلم حال کروں گا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ویڈیو پر کمنٹ مت کیا کریں ٹھیک ہو گیا یہ جو آ کے کرنے لگ جاتے ہیں یہ فلان کا بچہ ہے تو مجھے ڈریکٹ کال کریں میرے نمبر ہے میں نمبر بھی دے دوں گا 0-300-5156-824 تو آپ مجھ سے ڈریکٹ رابطہ کریں تاکہ میں آپ کی جو آپ کو دکھ تکلیف یعنی جو بیماری ہے اس سے میں آپ لوگوں کو مقتلع کر سکوں یعنی ہٹا سکوں اس بیماری سے آپ کو تو آج میرا دماغ تو خراب ہوا صبح صبح جب میں نے کمنٹس پڑے اور ویڈیوز دیکھی لیکن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ذہنی پریشر ٹھیک ہے اگلے بندے کو ذہنی پریشر دینا اور اس کو کام سے اس کی توجہ اٹھانی بٹ ہمیں ان چیزوں سے گھنٹا بھی ورکنی پڑتا باقی میں وہ بات کر رہا تھا کہ پروفٹ والی تو وہ ہے اس طرح کہ ٹھیک ہے پروفٹ لے رہے ہیں فر اگزیمپل چالیس ہزار پروفٹ لے رہے ہیں تم لوگوں کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ چالیس ہزار ہے پروفٹ لے رہا ہے تم کو یہ نہیں دکھ رہا کہ اس بندے کو رکھ کے پندرہ دین اپنے پاس رکھ کے بیس دن رکھ کے ٹھیک ہے اس کو سکھا رہا ہے اس کو رہنے کے لیے کھانے کے لیے جگہ دے رہا ہے اس کے بعد فری آف کاسٹ ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد یعنی جاتا ہے ان کے پیچھے اوہ بھائی تم آج تک گئے ہو بینہ پیسے لی ہوئے جا کے یعنی لوگوں سے پانچ پانچ ہزار پر فیسیز لیتے ہو پھر جا کے تم ان کے سیٹ اپ چلاتے ہو کبھی فاک کی طرح فاک جیس طرح سرویس دیتا ہے اس طرح سرویس دو پھر دیکھنا کس طرح نام بنتا ہے ٹھیک ہو گیا تو دو میری طرح سرویس دو فری آف کاس دو ایک کے پی کے کا چکر لگاؤ ذرا اپنی گاڑی پہ اور پھر مجھے بتانا کتنا خرچہ ہوا پھر میں تم لوگوں کو پھر پوچھوں گا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات ہوگی سمجھ بھی آئے ہوگی تو آج اسی بہانے چلو ہمیں صبح صبح اٹھا اور یہاں پہ آیا کھیت ہے یہ بڑے پیارے ہیں خوبصورت ہے ٹھیک ہو گیا تو آج کے لیے اتنا انشاءاللہ ابھی میں اس اکاؤنٹ پر اس سے نیکس ویڈیو لگاؤں گا اس میں آپ لوگوں کو یعنی وہ نظر بھی آجے گا حسیب بھئی میں نے آپ کے کومنٹ دیکھے تھے ادھر تو حسیب بھئی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں ٹھیک ہو گیا حسیب بھئی انشاءاللہ میں جو اب نیکس ویڈیو لگاؤں گا وہ آپ نے دیکھنی ہے اور پھر مجھے بتانا پوری سننا تقریباً ہے اٹھائیس منٹ کی تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اس ویڈیو کی اور اس ویڈیو کے درمیان میں وہ بندہ بھی ہے حسیب بھئی شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو باقی وہ رفاقت تھا کہ پتہ نہیں رفیق تھا رفیق علی صاحب جو بھی ہو نا آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے نا تو آپ ڈیکٹ میرے نمبر ہیں مجھ سے ڈیکٹ راپتہ گر ہو تاکہ میں آپ کی دکھ تکلیف دور کر سکوں مجھے آپ کے پاس آنا بھی پڑا تو میں بھائی کے پاس انشاءاللہ ضرور آوں گا ٹھیک ہو گیا تو برائے میرے بانی ان حرکتوں سے زیادہ دور رہا کریں اور پھر کہوں گا اگر فاق کا مقابلہ کرنا ہے نا تو سرویس دو ٹھیک ہو گیا اور کام کر کے دکھاؤ یہ گھٹیا پن گھٹیا حرکت ہیں یہ جو چینل ایک کروا دیا لوگوں سے کمنٹ کروا دیئے ان چیزوں سے ہٹو جس کو تکلیف ہوگی نا اگر مجھے کسی سے تکلیف ہوگی میں ڈریکٹ جا کے اس سے بات کروں ٹھیک ہو گیا مجھے یہ لوگوں کے ذریعے کمنٹس کروانا چینل کو رپورٹ مروانا یہ کرنا وہ کرنا یہ افاق کو نہیں آتا افاق کو افاق نے ہر چیز اپنے سر پہ کرنی سیکھی ہے ٹھیک ہے الحمدلللہ جس کا یہ مجھے بچہ کہہ رہے ہیں اسی نے مجھے اس مقام تک پچھایا ہے اور الحمدلللہ جس بندے کا یعنی منت ہوتی ہے وہ ہی بند آگے نکلتا ہے اور ان لوگوں کو صرف یہ ہی ہے کہ یہ اتنے کم ٹائم میں آگے نکل گیا اور اتنا کس کما لیا یہ سب چیزیں ٹھیک ہو گیا تو امید ہے میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی پھر لاسٹ میں بولوں گا اگر کسی کو اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ میں کیسے ان سب لوگوں کے چٹے پٹے کھولتا ہوں تو اللہ حافظ اب کم آئے گا پاکستان اور فاق سابنوالا کے ساتھ پاکستان زندہ بات